شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہورا بھی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قسم ہے تیری عزت کی اے میرے پروردگار میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں ہیں پروردگار عز و جل نے فرمایا قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی اور اپنے مرتبہ کی بلندی کی میرے بندے جب تک مجھ سے بکشش مانگتے رہیں گے میں بھی ہمیشہ ان کو بکشتا رہوں گا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہور کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرہ کی کیفیت نہ شروع ہو جائے تشریح غرغرہ انسانی زندگی کا وہ آخری درجہ ہے جب جسم و روح کا تعلق اپنے ان قطع کے انتہائی نکتہ کے بلکل قریب ہوتا ہے جان پورے جسم سے کھنچ کر حلق میں آ جاتی ہے سانس اکڑ کر صرف غرغر کیسی آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور زندگی کی بلکل آخری امید بھی یاسو نا امیدی کے درجہ یقین پر پہنچ جاتی ہے لہذا اس اشارت گرامی میں جب تک کہ غرغرہ کی کیفیت شروع نہ ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک موت کا یقین نہیں ہوتا اس وقت تک تو توبہ قبولیت سے نوازی جاتی ہے مگر جب موت کا بلکل یقین ہو جائے یعنی مذکورہ بالا کیفیت شروع ہو جائے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی اس حدیث کے ظاہری اور واضح مفہوم سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے وقت مطلقاً توبہ صحیح نہیں ہوتی خواہ کفر سے توبہ ہو یا گناہوں سے یعنی اس وقت نہ تو کافر کا ایمان لانا صحیح و درست ہوگا اور نہ مسلمان کی گناہوں سے توبہ صحیح ہوگی چنانچہ قرآن قریم کی آیت سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے لیکن بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ گناہوں سے توبہ تو صحیح ہوگی لیکن کفر سے توبہ صحیح نہیں ہوگی گویا ان حضرات کے نزدیک یاس و نا امید کا ایمان غیر مقبول ہے اور یاس کی توبہ مقبول ہے حدیث مسئور عبالہ کے تحت جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کا تعلق گناہوں سے توبہ کرنے سے ہے کہ حالت غرغرہ میں توبہ قبول نہیں ہوتی لیکن ایسی حالت میں اگر کسی سے اس کا کوئی حق معاف کرایا جائے اور وہ صاحب حق معاف کر دے یہ صحیح ہوگا دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے